سو گائیس یہ ہے سبق نمبر 2 ٹھیک ہے اور یہ سبق نمبر 6 ٹھیک ہے تو اس میں کچھ ڈیفرنٹ پاتے ہوں گی اور اس میں ہم بتائیں گے کس طرح سے کیا ورڈ جوڑ کے ایک ورڈ بنا ہے تو جو چیزیں اس میں نہیں لکھی ہیں وہ بھی ہم بتائیں گے آپ کو ٹھیک تو دیکھئے علیف پلس بے جب ملتا ہے تو ایک ورڈ بنتا ہے اب لیکن اس اب کو اب میں ایک چیز اور یہاں مس کر دی ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ چیز جو مس ہے وہ ہے زبر یعنی اوپر تب ہی وہ آ بنے گا علیف پر زبر آئے گا تب آ بنے گا علیف پر زی رہتا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے جیسے مان لیجی ہم نے لکھا علیف زبر تو یہ بن گیا گائیس آ ہے نا یہ ایک بہت بیسک ہے تو میں نے بتایا تھا کہ بڑی کلاسوں میں نہیں ہوتا ہے یعنی کہ بہت پہلی کیجی ویجی تک ہوتا ہے یہ زبر زیر پیش ہر جگہ ہوتا نہیں ہے اب یہ علیف پر زیر نیچے ہوتا ہے تو یہ یہ ہو گیا ہے نا اور اسی علیف پر اگر پیش لگ دیا ایسے تو یہ بن گیا ہے نا سو یہاں پہ آپ یہ آپ کو کچھ چیزیں understood کرنی پڑیں گی کہ یہاں پہ علیف بے زبر اب یا علیف بے زیر اپنی طرف سے جو بڑھتے ہیں تو اب ہو جائے گا تو اس طریقے سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علیف کی آواز او بے کی آواز بہ ان دونوں کو مکس کیا تو بن گیا اب زیر لگاتے ہیں تو اب یعنی اب 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 یہ سب بن سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ڈال ڈال کی آواز ڈہ ہوتی ہے سین کی آواز س ہوتی ہے اور اس طرح سے ڈال اور سین کے ساتھ کیا مل گیا بن گیا ایک ساؤنڈ پریڈیوز ہوتا ہے ایک ورڈ بنتا ہے ڈس اس کو ڈس بھی پڑھ سکتے ہیں اگر ہم زیر لگائیں تو ڈس ایک ورڈ ہوتا ہے ڈسنا ساپ کا ڈسنا بچو کا ڈسنا ہے نا انسانوں کو ابھی ڈسنا سنا ہے ایسا میں نے ڈال پلس رے یوگیا در ٹھیک ہے ڈال پلس بے یوگیا رب ہے نا زبل لگتا ہے تو رب ہو جاتا ہے ٹھیک اس کے بعد دوستوں اس کے بعد ہے اگر ہاں ڈال پلس مین یہ ہو گیا دم ڈما دم مست کلندر ایسا سنا ہوگا آپ نے ڈال پلس سین یہ ہو گیا رس ٹھیک ہے اس کے بعد ہی اگر ہی ورڈ ڈال پلس رے ڈر ڈر جو شارو خان کی فیم تھی ڈر ہے نا ڈال پلس نون یہ ہو گیا رن ہے نا تو اس میں کچھ نہیں ہے بہت بیسیک ہے نا اس کو سکپ کرتے ہیں اور آگے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو آگے پڑھتے ہیں تو کچھ خاص نہیں ہے دیکھ لیتے ہیں اور بھی اسی طریقے سے اس میں سے پڑھنے والی بات ہے یہ ہو گیا ڈال پلس بے تو ڈال کی آواز آ ڈال کی دا اور بے کی بہ تو ڈال بہ عدب تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ کومن سینس بھی لگانا پڑتا ہے جیسے کہ اب آپ ڈال بے کو عدب 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 یہ سپڑ سکتے ہو بس آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ عدب ہی ہوتا ہے عدب یعنی لیٹریچر ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اس میں کومن سینس لگائیں گے تو آپ خود بہت ہوت ٹٹھو ٹٹھول کا پڑھیں گے شروع شروع میں تو کومن سینس لگاتے ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا لکھا ہے بس آپ کو ڈال بے تے بڑی پورا یاد ہونا چاہی ہے اس کے بعد ہے رے اور الیف الیف جس کے ساتھ آتا ہے اس کی آواز کو کیا مناتا ہے اس میں آ کی ماترہ یعنی آ لگا دیتا ہے یعنی رے کے ساتھ آیا تو رہ کر دے گا رے کے بعد آیا ہے تو ہے نا تو رے کے بعد آیا ہے الیف یعنی رے پلس الیف پلس تے تو یہ ہو گیا رے اور الیف رہ اور تے کی آواز تو جیسی ہوتی ہے تو یہ سب ملا کے پڑھیں گے ٹٹو ٹٹول کر کے رات رات تو اتنا کومن سنس سبھی کو بتائے کہ رات ہی ہوتا ہے ایک بارڈ ہے نا رات کوئی ورڈ ہوتا نہیں ہے نائٹ ریت نہیں ہو سکتا کیونکہ علیف ہے اس میں رے کے بعد تو رے الیف رہ تے ہیں نا تو اس طرح سے آپ تھوڑا سا ذہن پر زور دیں گے دماغ پر زور دیں گے تو آپ کو چیزیں سمجھ مائیں گی ٹھیک ہے اس کے بعد اگلو ورڈ ہے دال پلس الیف پلس سین ہے نا تو یہ ہو گیا دا اور سین سین کی آواز سو جیسی ہوتی ہے تو یہ ہو گیا دا ٹھیک ہے اس کے بعد گائز دیکھ سکتے ہیں رے پلس الیف یہ ہو گیا را اور اس کے بعد ہے جین جین کی آواز جز جیسی ہوتی ہے تو یہ ہو گیا راج راج کتنا ایزی ہے یہ نا جل جل دی پڑھتا ہوں میں دال پلس الیف دا اور غین داغ تو یہ داغ لکھا ہے ٹھیک ہے اسی داغ کو الگ الگ کر آکے لکھا ہے ہے نا اچھا اس میں سب میں جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے اس میں شورٹ فرم کوئی بھی نہیں ہے سب کے سب فل فرم میں آئے ہیں ٹھیک ہے رے پلس الیف پلس زے ہو گیا راز ہے نا اس کے بعد ڈال پلس الیف پلس لام یہ ہو گیا ڈال جو ہم ہیں ٹھیک ہے رے پلس الیف را اور گاف راگ جو ایک دھنوں دھن کی دھن کا نام ہے دھن ہے ٹھیک ہے راگ راگ نہیں اس کے بعد دیکھئے گا اس بہت اچھے سے یہ ہو گیا ڈال پلس الیف پلس نون یہ ہو گیا ڈان ڈان ٹھیک ہے رے پلس الیف پلس لام را ہیں نا ڈال پلس الیف پلس ڈے ڈاعٹ یوں گیا ڈ rifle اللی پلس مین رام ہے نا رام اس کے بعد دیکھیille گائائز ڈال پلس الیف پلس لم یوں گیا ڈال ڈال ٹھیک ہے ڈل اٹر ای پلس الیف پلس نون یہ ہو گیا ڈان ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھئے گائیس رے پلس الیف پلس بے عرب یہ راب ہے نا واؤ پلس علیف پلس رے وار ٹھیک ہے تو دوستو یہ ہو گیا اب اگلا دیکھتے ہیں اس کے بعد کہ کیا ہے اس کے بعد دیکھئے مشک نمبر تین یعنی مشک بولتے ہیں ایکسائز تو اس کو پڑھتے ہیں پلس پلس کر کے ڈال پلس علیف یہ ہو گیا دا پھر دیکھئے ڈال پلس علیف پھر ہو گیا ڈال ہے نا یعنی علیف جس لیٹر کے بعد آتا یعنی ڈال کے بعد آتا تو سی میں کیا بنا دیتا ہے اس میں آ ساؤنڈ پیدا کرتا ہے جیسے یعنی کہ دال کے بعد جس علیف آیا ہے تو دا بنا دے گا ایسی اس والے دال کے ساتھ علیف آیا ہے تو دا بنا دے گا ٹھیک ہے کیونکہ ہم رائٹ ٹو لیفٹ اردو پڑھتے ہیں اردو یا اربیک یا پرشن یا اس ٹائپ کی ہیبیو بھائی بھی ہوتی جو زرائل میں شلتی ہے ہے نا تو یہ سب رائٹ ٹو لیفٹ پڑھتے ہیں ہم نا لکھتے پڑھتے ہیں رائٹ ٹو لیفٹ ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ دا اور دا 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 ایک ورڈ بن گیا اس کی طرح سے دیکھئے علیف دال رے کاف یہ کیا ہو گیا علیف دال عد رے کاف رک عد رک ٹھیک ہے دال پلس واؤ علیف ہے اور تے ہے تو دیکھئے ملائیے دا واؤ علیف و دوا تے دوا ٹھیک ہے زے رے دال اور چھوٹی ہے تو ملاتے ہیں زے اور رے زر ہو جاتا ہے دال اور چھوٹی ہے دہ زر دہ ٹھیک ہے زر دہ جو کھاتے ہیں بریانی کے ساتھ you know that very well یہ بریانی کے بعد you know دال پلس رے پلس علیف پلس زے تو یہ ہو گیا دال رے در رے دیکھ کے بعد علیف ہے تو درا اور زے دراز ٹیوی میں دراز ہوتا ہے جو نکالتے ہیں بیسے دراز کا مطلب ہوتا ہے لمبا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے گائیس رے پلس علیف پلس واؤ اور نون یہ ہو گیا تو ملائیے رے علیف را ہوگا ہنڈر پرسنٹ ہے نا را واؤ نون ون ٹھیک ہے یہ بن گیا را ون ٹھیک اس کے بعد دیکھیں گائیس دال پلس علیف پلس واؤ پلس رے یہ ہو گیا دا ور واؤ رے ور دال علیف دا دا ور اسی طرح تٹول تٹول کے جواب پڑھیں گے تو آپ بہت مزا آئے گا اب دیکھئے رے پلس علیف پلس ڈال اور رے رے علیف را اور را ڈال اور رے را ڈر تو را ڈر ہی لکھا ہے حالانکہ کوئی ورٹ ہوتا نہیں را ڈر جیسا لیکن لکھ دیا انہوں نے سمجھانے کے لئے تو دیکھیں اس یہاں کیا لکھا ہے قاف علیف قا عین اور دال اور چھوٹی قائ دا دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ علیف ڈال علیف ڈال ڈال زال یعنی زال ریگڑ زی جاتے ہیں یعنی اپنے سے بات مہنے والے حروف میں یہ ایڈ نہیں ہوتے اٹیش نہیں ہوتے جوڑے نہیں جاتے ٹھیک نا تو یہ سمجھنے والی بات تو اس طرح سے یہ ویڈیو آج کی ہماری ہوتی ہے پوری امید ہے گائز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور پسند آئی تو پلیس ہماری چینل کو ساتھ ملاقات تب تک خوش رہیں آباد رہیں بابائی ٹیک کیئر